خدا ونیس مسیح ناصر کے عظیم نام میں آپ سب کو تحصیح کریں اور شکاینہ کے اسلام پانچے خدا ون آپ کو بڑی برکت دے اور ہم خدا کا شکر کرتے ہیں اس بات کے لیے کہ جلال کا بادشاہ ہمارے درمیان میں ہمارے دلوں میں موجود ہے ہم زندہ خدا کا مقدس ہیں خدا کا روح ہمیں بسا ہے اور ہم اس کی آمد کی تیاری کرتے ہیں ایک دوسرے کو انکریج کر رہے ہیں ایک دوسرے کے لیے دعا کر رہے ہیں تاکہ ہم اس مسیح کی آمد کے لیے تیار ہو جائیں اس بادشاہی کے لیے تیار ہو جائیں جو بہت جلد آنے کو ہے اور اس کے لیے ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے ہمیں توبہ کرنے کی ضرورت ہے اگر نہیں کی اس مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ ماننے کی ضرورت ہے اگر نہیں مانا ہمیں ببتسمہ لینے کی ضرورت ہے اگر نہیں لیا پھر اس کے حکموں پر اس کی شریعت پر اس کے کلام پر عمل کرنے کی ضرورت ہے اگر نہیں کرتے تو اگر آپ مسیحی گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں تو آپ کو میں یقین دلاتا ہوں کہ آپ مسیحی نہیں ہیں یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ ہم چونکہ ایک ایسے گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں جو بائبل پڑھتا ہے مسیحی کو مانتا ہے تو ہم اس وجہ سے مسیحی ہیں کیونکہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ میں اس وجہ سے مسیحی ہوں کہ میں مسیحی گھرانے میں پیدا ہوا تو پھر آپ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ میں اپنے ماں اور باپ کے خون کی وجہ سے مسیح ہوں کیونکہ آپ پیدائشی مسیح اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں تو اگر آپ پیدائشی مسیح ہی ہیں یا پیدائشی نجات یافتہ ہیں تو پھر آپ اپنے باپ کے خون کی وجہ سے نجات پا رہے ہیں جو کہ خداون کے کلام کی خدا کے سسٹم کی نفی ہے اس کا انکار ہے ہم اپنے ماں باپ کے خون کی وجہ سے یہ نسل کی وجہ سے مسیح ہی نہیں ہیں بلکہ یہ سو ناصری کے خون کی وجہ سے اس نے سلیپ پر اپنی جان دی ہم مزید ہیں سو ہر شخص جو پیدائشی پیدا ہوتا ہے وہ گناہ میں پیدا ہوتا ہے جیسے خدا اقلاع میں لکھے کہ وچ گناہ دے جمعہ میں نمیری پائی اور یہ جو سوچ ہے کہ ہم پیدائشی طور پر پرانے عید نمہ میں جو تھے وہ گناہ میں پیدا ہوتے تھے اب گناہ میں نہیں پیدا ہوتے تھے ایسا نہیں ہے یہ ہے کہ خدا کا فضل جو ہے وہ ہوا ہے اور موروسی گناہ جس کو کہا جاتا تھا اس کی کہہ لیں کہ خدا نے اس کو ریموو کیا لیکن پھر بھی ہم گناہ آلود نیچر میں پیدا ہوتے ہیں بچہ جو پیدا ہوتا ہے اگر مرتا ہے تو خدا ان کے پاس ہی جائے گا لیکن جیسے ہی اس کو گناہ کی سمجھ آتی ہے وہ گناہگار کہتا ہے جیسے تمام لوگ جیسے نئے عید نمہ کی یہ آیت ہے پرانے کی نہیں کہ ہم سب نے گناہ کیا ہے خدا کے جلال سے محروم ہے رومنز کے چپٹر میں پالوس رسول نے ہی کہا تھا کوئی بھی ایک بھی نیک رضا ہے ہم سب گناہگار تو پھر جب سب گناہگار ہیں تو پھر نجات کی ضرورت ہے اور جب نجات پائیں گے اس کے لئے پھر توبہ کر کے ببتسمہ لینے کی ضرورت ہے بچپن والا نہیں بچپن میں تو بچے کو معلوم ہی نہیں کہ کیا ہوئے ہیں اور یہ جو بچپن کا ببتسمہ ہے یہ غلط تعلیم ہے غلط طریقہ ہے اور یہ بلا ضرورت ایسا کیا جاتا ہے بچے کو مخصوص کرنے کی ضرورت ہے خدا مند کی ضرورت میں دیڈیکیٹ کرنے کی ضرورت ہے خدا مند کی ضرورت میں پیش کرنے کی ضرورت ہے اور اس کو خدا مند کی ضرورت میں وعدہ کرنے کی ضرورت ہے کہ اس کی ہم تعلیم و تربیت خدا کے کلام اس کے حکموں کے مطابق کریں گے اس کے بعد ببتسمہ صرف بڑوں کے لئے ہے جب آپ بڑے ہو جاتے ہیں جب آپ کو اپنے گناہ کا احساس ہوتا ہے جب آپ توبہ کرتے ہیں تو بپتے سمال لیتے ہیں پھر نجات پاتے ہیں سو خدا مند خدا کے کلام اس معاملے میں بہت کلیر ہے ہم خدا کا شکر کرتے ہیں خدا مند کے نام کی تعریف کرتے ہیں روحانی جنگ کے اوپر بات چیت ہو رہی ہے کل ہم نے دیکھا سمجھا اور جانا کہ کس طرح دو بادشاہیوں ہیں جو کہ ایک دوسرے کے خلاف جنگ میں ہیں اور ہمیں بہت دفعہ فیزیکل لیول پہ پرابلمز کا سامنا ہوتا ہے لیکن ہمیں انتاظہ نہیں ہوتا کہ اس کے پیچھے روحانی پہلو بہت بڑا ہوتا ہے مثلا جب ہم بائبل میں تاؤد بادشاہ اور جاتی جولیت کی سٹوری کو پڑھتے ہیں تو ہمیں وہ فیزیکل بیٹل نظر آ رہی ہے لوگ یہی کہتے ہیں کہ جی پرانے ایدنامہ میں جو جنگیں تھیں وہ ساری فیزیکل تھیں لیکن نئے ایدنامہ میں روحانی جنگ کا کانسپٹ ہے بدروحوں کے خلاف جنگ کا تو میرے جیزو جو تاؤد بادشاہ جب جنگ کر رہا تھا جاتی جولیت کے ساتھ وہ زمین پر فیزیکل لیول پہ جنگ کر رہا تھا لیکن آسمان پر جو ہے وہ روحانی لیول پہ بھی جنگ ہو رہی تھی کیونکہ فلسطین یا فلسطیوں کے جو بادشاہ کا موقل تھا فلسطیوں کے علاقے کا موقل جو تھا اور خدا کے فرشتوں کے درمیان آسمان میں جنگ ہوئی جیسے آپ یہ دیکھیں کہ دانیل نبی زمین پر بیٹھ کر فیزیکل ریلم میں دعا کر رہا تھا لیکن آسمان پر جنگ جاری تھی انجل گیبریل اور فارس کے موقل کے بیچ میں اور پھر مائیکل جب آتا ہے مکائل فرشتہ تو پھر وہاں پر آ کر جبرائیل فرشتہ اس جنگ کو ویسے چھوڑ کرنی چاہتا اور جواب لے کر آتا ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل جب امالیکیوں کے خلاف اور انہکین کے خلاف اور یہ جباروں کے خلاف جنگ کر رہے تھے تو تب آسمان میں بھی جنگ ہوتی تھی اور آپ کو واقعہ وہ یاد ہوگا کہ جب موسیٰ اپنے ہاتھ نیچے کرتا تھا موسیٰ نبی تو بنی اسرائیل جنگ ہارنا شروع ہوتے تھے جیسی وہ اس کے ہاتھ کو اوپر اٹھاتے تھے تو وہ جنگ گیتے تھے پھر یشوہ نے اور قالب نے ان کے ہاتھوں کو اوپر کیا اور وہ جنگ جو تھے جیتنا شروع ہوئے یشوہ نے اور قالب نہیں تھی قالب جنگ کر رہا تھا اس وقت تو بارال خدا کے دو لوگوں نے وہاں پر ان کے ہاتھوں کو پکڑ کر اوپر کیا اور وہ جنگ جیتنا شروع ہوئے سو ہم اس چیز کے لئے خداون کا شکر کرتے ہیں کہ خداون نے ہمیں جو ہے وہ فتح بکشی ہے کیونکہ فتح خدا کے نام میں ہے ہمارے باپ دادا کو بھی بکشی ہمیں بھی بکشی اور یہی چیز اب بھی ہوتی ہے جیسے دعوت بادشاہ نے اس وقت جاتی جولیت کا مقابلہ کیا ہم بھی اپنی زندگیوں میں اب بیماریوں کمزوریوں پریشانیوں دکھ تکالیف کا مقابلہ کرتے ہیں ہم فیزیکل لیول پہ لڑ رہتے ہیں فیزیکل لیول پہ دعا کر رہتے ہیں اور روحانی لیول پہ کام ہو رہا تھے جیریکو کا سٹی جب گرائے گیا تھا وہ بہت بڑا سٹرانگ ہورڈ تھا وہاں پر ایسے لوگ بستے تھے جو بدروحوں سے گرفتا تھے اور وہ ایسے لوگ تھے جو کہ ابلیس کے پیروکار تھے شیطان کی پوجا کرتے تھے اور ان کے پر جسمانی عدالت بھی ہوئی لیکن ادھر روحانی بہت بڑا سٹرانگ ہورڈ بھی تھا اس لئے خداون خدا نے کہا تھا کہ اس سٹی کو دوبارہ نہ بنانا ہے جیریکو کو نہیں بنانا ہے اور ایک شہر ہے جیریکو جس کو خداون چاہتا ہے کہ دوبارہ کبھی نہ بنے اور ایک شہر ہے یروشلیم اور اس کے اندر موجود حیکل اس کے بارے میں خداون کی خواہش ہے کہ وہ بار بار بنے جب بھی وہ گرائے گیا اس کو خدا نے دوبارہ ریویلڈ کیا تو ہماری زندگیوں میں بھی ایسے ہی ہے کہ ہماری زندگیوں سے خداون ہر طرح کے جاری کو اس کو دور کرنا چاہتا ہے اور ہماری زندگی میں خدا یروشلیم کو بنانا چاہتا ہے اپنی حیکل کو بنانا چاہتا ہے خداون چاہتا ہے کہ ہمارے اندر خدا کی حیکل تعمیر ہو خداون چاہتا ہے کہ ہمارے اندر خدا کا مسکن بن جائے جہاں پر خدا کا روح بسا ہوا ہے سو یہ دو بادشاہی ہیں جو ایک دوسرے کے مقابل ہیں یہ پہلے دن سے ہی ایک دوسرے کے مقابل ہیں وہ وقت جب آدم کو گرائے گیا تب بھی دو بادشاہی ہیں ایک دوسرے کے مقابل تھے کیونکہ آدم اس وقت خدا کی بادشاہی میں مارا باپ آدم اور ہوا خدا کی بادشاہی میں فردوس میں تھے خدا کی بادشاہی کا حصہ تھے اور متحارب گروپ جو تھا اس کے جو اپوزٹ گروپ جو تھا پلیس کے فرشتے جو گرا دیئے گئے تھے اور ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح یہ جنگ وہاں پر بھی ہوئی اور روحانی جنگ تھی اور جسمانی جنگ نہیں تھی اور جسمانی طور پر پھل کھایا لیکن اس کا اثر جو تھا روحانی ہوا کیونکہ بائبل میں لکھا ہے کہ جس دن تُو نے کھایا ہے تو مرا اور دو دفعہ پھر آدم ہمارے باپ کی ڈیتھ ہوتی ہے ایک دفعہ روحانی طور پر اسی دن جس دن کھایا کیونکہ اسی دن محسوس ہوا کہ وہ ننگا تھا اور پھر جسمانی طور پر باد میں ہوتی ہے سو نو سو تیس سال کا ہمارے باپ مرا سو ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ جو دو گروپس ہیں دو بادشاہیہ ہیں جو ایک دستے کے خلاف جنگ کریں وہ بسی کہاں ہوئی ہیں ان کا پکانہ کا ہے ان کا بسیرہ کہاں ہے اس سے پہلے کہ ہم یہ دیکھیں میں آپ کو آہستہ آہستہ یہ بتاؤں گا میرے زیادہ ہمارے پر صرف فیفٹین منٹس کا ٹائم ہوتا ہے اس آڈیو کا تو اگر آج نہیں تو پھر کل اس کو کانٹینیو کریں گے ہم اس کو کافی دنوں تک کانٹینیو کریں گے تاکہ آپ کو یہ کلیرلی پتہ لگ جائے میرے ساتھ دیکھیں سیکنڈ کرنٹینز چپٹر ڈویل دوسرا کرنٹینز کا خط اس کا بارمہ باب اور اس کی دوسری آیت دیکھا ہے کہ میں مسیح میں ایک شخص کو جانتا ہوں چودہ برس ہوئے ہیں کہ وہ یکا یک تیسرے آسمان تک اٹھا لیا گیا نہ مجھے معلوم ہے کہ بدن سمیت نہ یہ معلوم ہے کہ بدن کے بغیر یہ خدا کو معلوم ہے میں یہ بھی جانتا ہوں کہ اس شخص نے بدن سمیت یا بدن کے بغیر یہ مجھے معلوم نہیں خدا کو معلوم ہے یکا یک فردوس میں پہنچ کر ایسی باتیں سنیں جو کہنے کی نہیں اور جن کا کہنا آدمی کو روا نہیں اب یہ جو آیات ہیں یہ بہت سارے لوگوں کو پرپلیکس کر دیتے ہیں بہت سارے لوگوں کو پریشان بھی کرتی ہیں کہ اس کا کیا مطلب ہے یہاں پر دو نظریات ہیں ایک نظریات یہ ہے کہ یا تو پولوس رسول خود اپنی بات کر رہے ہیں یا پھر کسی اور کی بات کر رہے ہیں most probably وہ کسی اور کی بات کر رہے ہیں لیکن جو بائبل پڑھنے والے ہیں ان کا بہت بڑا حلقہ یہ بلیف کرتا ہے کہ پولوس رسول اپنی بات کر رہے ہیں third person میں لیکن یہاں پر ایمفسس یہ نہیں ہے کہ یہ کون ہے شخص ایمفسس یہ ہے کہ وہ یکا یک تیسرے آسمان تک اٹھا لیا گیا آسمان یہاں پر پھر ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ تین ہیں بائبل مقدس ہمیں بتاتی ہے کہ تین آسمان ہیں پہلا آسمان وہ ہے جہاں پر ہم بستے ہیں لیکن لکھا ہے کہ خدا نے شروع میں زمین اور آسمان کو بنایا اور آسمان کو جو ہے وہ پانیوں کو پانیوں سے جدا کی اور آسمان فضاء کو خدا نے آسمان کہا یہ جو فضاء ہے یہ ہمارا پہلا آسمان ہے جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ چاند ستارے اور یہ سب کو جو ہے یہ جو ویزیبل ہیون ہے یہ پہلا آسمان ہے ویزیبل ہیون جو ہے وہ پہلا آسمان ہے اور اس کے بعد ایک تھرڈ ہیون ہے جو کہ جہاں پر خدا کا تخت ہے میرے ساتھ دیکھیں ہیبروز یعنی ہبرانیوں کا خط ہیبروز کا لیٹر اس کا آٹھوں باب اور اس کی پہلی ہے لیکھیں کہ اب جو باتیں ہم کہہ رہے ہیں ان میں سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارا ایک ایسا سردار کہن ہے جو آسمانوں پر کبریہ کے تخت کی جانب تہنی طرف جا بیٹھا اور مقدس مقدس اور اس حقیقی خیمہ کا خادم ہے جسے خدا نے کھڑا کیا نہ کہ انسان نے اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اصل چیزیں ہیں وہ اصل آسمان میں اصل خیمہ جو ہے وہ آسمان میں ہے موسیٰ نبی کو خدا نے کہا تھا کہ جس کا نمونہ میں نے تجھے آسمان میں دکھایا سو جب موسیٰ نبی ہورپ کے پہاڑ پر تھے وہاں سے ان کے سامنے وہ پورٹل کھل گیا اور میرا جو ماننا یہ ہے کہ خدا نے موسیٰ نبی کو آسمان میں سیر کرائی ہوگی یا پھر دوسرا نظریہ یہ ہے کہ وہاں پر آسمان کا نمونہ ایک ویجن کی شکل میں ایک کہہ لے کہ رویا کی شکل میں ان کو دکھایا گیا لیکن who knows کہ with body یا without body جیسے پالوس رسول نے کہا کہ موسیٰ نبی کو بھی آسمان کا ہی نظارہ آسمان پر ہی لے جائے گیا اب آج کل بھی آپ دیکھیں کہ ایسی گوائیاں ہیں جیسے وہ بک بھی ہے 23 days in heaven کے hell اس طرح تو اس میں پھر ہم دیکھتے ہیں heaven is for real ایک کتاب ہے جس میں لوگوں کو یہ experience ہوا جس کو near death یا after death experience کہتے ہیں کہ انہوں نے آسمان کو دیکھا آسمان کی باتوں کو دیکھا so پہلا آسمان وہ ہے جس میں ہم رہتے ہیں تیسرا آسمان وہ ہے جہاں پر خدا رہتا ہے جس کو کبریہ کا تخت بھی کہا جاتا ہے ان کے بیچ میں ایک اور heaven ہے جو کہ اور third heaven بھی invisible ہے to human high to naked eye تو ہمیں نہیں معلوم ہم نہیں دیکھ سکتے کہ وہ کہاں ہیں خدا کا تخت کہاں ہیں یہ تب ہی معلوم ہوگا جب انسان کی وفات ہوگی اور اگر وہ اماندار ہوگا تو وہ آسمان پر رٹھا ہے آسمان پر سکر ہو جائے گی افسیوں کا خط میں دیکھیں گے ایفیجنس chapter 6 میں جائیں گے اور اس کی دسویں آیت میں دیکھیں گے افسیوں چھٹا باب دسویں آیت اس پورے پیسج کو ہم بعد میں چھوٹا چھوٹا کر کے توڑ توڑ کر کے بھی جو ہے وہ explain کریں گے اس کو جانیں گے لیکن آج میں صرف اس کو جس ٹچ کروں گا لکھا ہے کہ غرص خداوند میں افسیوں چھے دس غرص خداوند میں اور اس کی قدرت کے زور میں مضبوط بنو خداوند کے سب ہتھیار بان لو تاکہ تم ابلیس کے منصوبوں کے مقابلے میں قائم رہ سکو کیونکہ ہمیں خون اور گوشت سے کشتی نہیں کرنا ہے بلکہ حکومت والوں اور اختیار والوں اور اس دنیا کی تاریکی کے حاکموں اور شرارت کی ان روحانی فوجوں سے جو آسمانی مقاموں میں ہیں اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ آسمانی مقاموں میں لکھا ہے کہ یہ شرارت کی فوجیں تاریکی کے حاکم حکومت اور اختیار والے دنیا کی تاریکی کے حاکم سو یہ جو دوسری بادشاہی ہے جس کو میں نے کہا کہ جو اپوزٹ کنگڈم ہے جو کہ تاریکی کی قوت ہے تاریکی کا حاکم جس پر غالب آتا ہے جو کہ دنیا کا سردار ہے ابلیس جو کہ دنیا کا بادشاہ کہلائے جاتا ہے تاریکی کا حاکم جو ان پر بادشاہ ہے اس کی جو بادشاہ ہی ہے وہ بھی آسمانی مقاموں میں ہیں ہم یہ دیکھتے ہیں ٹریولیشن چپٹر ٹویلو میں میرے ساتھ دیکھیں مکاشفہ کی کتاب اور اس کا بہرما باب ہم دیکھتے ہیں یہاں پر ایک پری ہسٹورک ایونٹ کا ذکر ہے جو کہ آدم کی پیدائج سے پہلے ہوا لکھا ہے کہ بارمے باب کی تیسری آیت لکھا ہے کہ پھر ایک اور نشان آسمان پر دکھائی دیا یعنی کہ بڑا لال آجدہ اس کے ساتھ سر اور دس سینگ تھے اس کے سروں پر ساتھ تاج تھے اور اس کی دم نے آسمان کے تہائی ستارے کھینچ کر زمین پر ڈالی ٹھیک ہے تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح آسمان پر جو ہے وہ ایک ستارہ ہے ستارہ جو ہے وہ فال انجل کے لیے لفظ جوز ہے اور وہ فال ہو جاتا ہے اس کے بارے میں ہم کل دیکھیں گے کہ لوسیفر کی گراوٹ کیسے ہوئی کیسے وہ گرایا گیا تھا اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی دم نے یعنی اس کے فالوورز کی بات ہو رہی ہے ون تھرڈ ستارز جو ہیں لے گئے ساتھ یعنی کہ ایک تہائی فرشتے اپنے ساتھ اس نے ملائے اور آسمان پر بغاوت ہوئی تھرڈ ہیون میں بغاوت ہوئی تھی اور پھر اس کو نیچے گرایا گیا تھا لیکن وہ زمین پر بھی نہیں آیا پہلے اور تیسرے آسمان کے بیچ میں اگر پہلا آسمان ہے اور تیسرا آسمان ہے تو بیچ میں پھر دوسرا آسمان ہی ہوا شیطان اور اس کے فرشتے اور تاریکی کے حاکم اور وہ فوجیں دوسرے آسمان پر بیٹھی ہوئی ہیں ان کا ایک مقصد ہے جو مقصد ایک سب سے بڑا مقصد ہماری دعاوں کو رکنا اور اس کے جواب کو رکنا ہے یعنی وہ جو ٹرافک ہے نیچے سے اوپر اور اوپر سے نیچے اس کو انٹرپٹ کرنا ہے اس کو کیسے ٹیکل کرنا ہے ہم اس کے بارے میں اور جانیں گے لیکن وقت ابھی ختم ہوا چاہتا ہے خدا ان خدا